دو ہزار چوبیس اس سے پہلے پہلے ایک بڑی جنگ پوسیبل جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے جا رہی ہے اگنی پت سکیم ایک ایسی جال ساس سکیم بھارت نے لانچ کر دی ہے جس سے دونوں ملکوں میں ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے بھارتی عوام اس سکیم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے کیا پیغام دیا گیا ہے پاکستان کو سب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں بھارت کی ایک کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن تھی جو بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف بنائی تھی کہ پاکستان پر کیسے حملہ کرنا ہے اور کیسے پاکستان کو دو ٹکڑوں میں الگ کرنا ہے اس میں پلین یہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان پر اس طرح حملہ کیا جائے گا اتنی رفتار سے کہ پاکستان کو پتہ ہی نہ لگے کہ ہوا کیا ہے یعنی کہ بھارت تین چار لاکھ فوجی ایک ساتھ پاکستان میں گھسا دیتا ان کے پیچھے ہزاروں ٹینگز ہوں اوپر ہیلوکاپٹرز اور جیٹس ہوں یہ سب اتنی رفتار سے پاکستان میں گھسیں کہ پاکستان اگر الٹ ہونا بھی چاہے تو پاکستان کو ایک لمبا وقت لگے ریاکٹ کرنے میں تب تک بھارت پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو اور پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے یہ تھی بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹر آئیم جس کو پاک فوج نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ناکام بنا دیا اور چھوٹے چھوٹے نیوک تیار کر لیے جو چھوٹے لیول پر بڑی تباہی مچاتے اب اگر ایک فوج آپ کے اندر گھس گئی ہو تو آپ اپنے ملک پر ایٹم بم نہیں گرا سکتے تو ان چھوٹے نیوک سے یہ فائدہ ہوتا کہ پاکستان ان کو اپنے علاقے پر ہی گلا سکتا تھا اور دشمنوں کے اندر تباہی مچا سکتا تھا جیسے اگر بھارت کی تین چار لاکھ فوج ایک ساتھ اندر آ جاتی تو پاکستان ان نیوک کا استعمال کر کے ان سب کو تباہ کر سکتا تھا اور ان نیوک کا نقصان پاکستان کے اندر نہ ہوتا اب اس ٹکنیک کو دیکھ کر بھارت نے اپنی اس ڈاکٹرائن کو ختم کیا لیکن ابھی بھی بھارت اس کو بھولا نہیں ہے اب بھارت نے ایک اور ڈاکٹرائن پر کام شروع کر دیا ہے اس کو بھارت نے اگنی پت سکیم کا نام دیا ہے جس سے بھارت پاکستان کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی عوام کے پروٹس سے پاکستان کو کیا پیغام ملا پاکستان تیاری پوری رکھے اب بھارت نے تینوں افواج کے لیے نئی بھرتیوں کا اعلان کیا ہے جو سترہ سے اکیس سال تک کے نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا اب ان کی تعداد پانچ لاکھ بھی ہو سکتی ہے دس لاکھ بیس لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے اب ان کو بھارتی حکومت بھرتی کرے گی فوج میں اور صرف چار سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا اور اس کے بعد صرف پچیس فیصد کو فوج میں پرمننٹ جوبز ملیں گی یعنی کہ ہر چار سال بعد نئے نوجوان اس فورس میں شامل ہوں گے جیسے اگر پانچ لاکھ نوجوان اس سال بھرتی ہوتے ہیں تو پانچ لاکھ اگلے سال ہوں گے پھر پانچ لاکھ تیسرے سال اور پھر پانچ لاکھ چوتھے سال اور پھر پانچویں سال بھرتی کرنے سے قبل پہلے سال والوں کو فارغ کر دیا جائے گا اور ان میں سے صرف پچیس فیصد لوگوں کو رکھا جائے گا اب اس کو لے کر پورے بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے ہیں اور وہاں کی اپوزیشن وہاں کی فوج خود اس کو غلط قرار دے رہی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اب بی جے پی جو بھی سکیم تیار کرتی ہے اس میں سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتی ہے اب دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے بھارت نے پاکستان سے ایک لیمیٹڈ وار لڑنی ہے تاکہ بی جے پی کو دو ہزار چوبیس کے الیکشنز میں ووٹ پڑ جائیں اب اس کے لیے ہمیشہ بی جے پی نے اپنی فوج کو استعمال کیا ہے اور ہمیشہ بی جے پی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت میں کہ بی جے پی کیوں فوج کو سیاست کے لیے استعمال کرتی ہے اب بھارت کی حکومت دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے دس سے بارہ لاکھ اضافی فوجی تیار کرنا چاہتی ہے نوجوانوں کی صورت میں اور اگنی پت سکیم کے تحت اس وقت اگر ہم بھارت کی ٹوٹل فوج کی بات کریں تو ان کے پاس چودہ لاکھ فوجی ہیں ان میں سے نو سے دس لاکھ صرف کشمیر میں ڈپلائے ہیں اور باقی بورڈر ایریاز پر اب بھارت دس سے بارہ لاکھ اضافی فوج تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پاکستان کا مقابلہ کرے کیونکہ یہ نوجوان تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے ان کا مائنڈ واش کیا جائے گا اس کے بعد پاکستان کے خلاف جنگ میں ان کو استعمال کیا جائے گا یہ پلین پاکستان کو کبھی بھی پتہ نہ لگتا اگر بھارتی یہاں پروٹیسٹ نہ کرتے اس کے خلاف کہ یہ کیا چیز تیار کر رہا ہے بھارت اور نوجوان بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف چار سال کے لیے ہی کیوں رکھا جا رہا ہے کیا پتہ چار سال کے بعد ہمیں زندہ بھی چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے ہمیں کس کام کے لیے ڈپلائے کیا جا رہا ہے چار سالوں کے لیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کے پروٹیسٹ کرنے سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ یہ پاکستان کے خلاف ان نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت کی چودہ لاکھ فوج اس جنگ میں حصہ نہیں لے گی وہ اپنی اپنی پوزیشنز پر کھڑی ہوگی لیکن ایک ریزر فورس جو بالکل آرمی کے ہی انڈر ہے اور آرمی کی ہی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے جس کی تداد بھی بارہ لاکھ ہوگی وہ پوری کی پوری پاکستان کی سرحت پر لاکھ کھڑی کی جائے گی تو سوچیں اسے پاکستان کو کتنا بڑا تھرٹ ہوگا اس پر آج کل راجنات سنگھ بھی بیان دینا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان جمع کشمیر میں بھارت کو زخمی کر رہا ہے بھارت کا خون بہا رہا ہے ہمیں پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا وہ اب پاکستان کا نام لے لے کر اگریپت سکیم کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پاکستان کو پہلے سے ہی تیاری کرنا چاہیے تاکہ پاکستان اس ڈاکٹرائن کو بھی ناکام بنا سکے جیسے پاکستان نے بھارت کی پہلی ڈاکٹرائن کو ناکام بنایا آپ کے اس پر کیا رائے ہے کیا بھارت اس فورس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے اپنی رائے سے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور اگاہ کریں